موسیقی لمبے سمئے سے سکول مافیا اور سرکار کے خلاف سنگرش کرنے والی جالندر کی نوبل نے اب نئی سرکار کے خلاف بھی موچہ کھول دیا ہے ایسے میں آج نوبل نے شیطر جالندر چھابنی کے ودایق پرگٹ سنگھ کے گھر کے باہر روش پردرشن کر نارے بازی کی نوبل کا کہنا ہے کہ سردار پرگٹ سنگھ نے اس کو وشواس دلایا تھا کہ وہ سکول مافیا کے خلاف ودان سبا میں آواز اٹھائیں گے لیکن ودان سبا کے اس سیشن میں انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جس سے سکول مافیا پر نکیل کسی جا سکے نوبل کے علاوہ باقی بچوں کے ابھی بھاوکوں کا بھی کہنا ہے کہ کئی پرائیوٹ سکولوں کی منمانیاں بڑھتی جا رہی ہیں لوگوں نے سرکار سے مانگ کی ہے کہ جلد سے جلد اسکول مافیا کے خلاف سخت کاریوائی کی جائے ہو یا تو اس وقت ودان سبا دے ویچ موجود ہاں تو اس لیے ترنا لگایا ہو یا کیونکہ دو دن پہلنا جدو میں انہوں نے فون تے گال کیتی سی تے کہا سی بھی جیڑی سا دے ماپیاں دی اواز ہے ودیارتھیاں دی اواز ہے وہ پلیس ودان سبا دے ویچ رکھی جاوے تے پر انہوں نے کیا اس ودان سبا دے شہشن دے ویچ صرف جڑے خرچے پانی دے لیکھا جو کا کیتا جائے گا ماپیاں دی تے ودیارتھیاں دی اواز نہیں ہو رکھی جائے گی اس لیے کیونکہ اسی ہون آم 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 سارے آم پرسنز آنسی تا ودان سبا دے ویچ اپنی جا کے گال نہیں رکھ سکتے اسی اپنے ایم ایل ایم پیس دے دوارا ہی اپنی گال رکھنی ہے تے پر انہوں نے اس ور گال نہیں رکھی ہے اس لیے ودان سبا دے ویچ اپنی گال رکھن واسطے پرائیویٹ سکول نا نو ناتھ پان واسطے اسی اپنے ایس طرح نہ لگایا ہو یا تو اس طرح نے دا موٹیو ہے گا جیڑے پرائیویٹ سکول چھرے آم کھلے آم لٹ کسوٹے کار رہے ہیں ماپیاں دی انڈی لٹ کار رہے ہیں اسنو باند کیتا جاوے تے جیڑے سستی سکھیا دا پر باند کیتا جاوے تے جیڑے سرکاری سکولز انہوں نے بہت بنایا جاوے تے پرائیویٹ سکولز جیڑے لٹ ہو رہے ہیں انہوں نے باند کیتا جاوے جیڑے کتابہ انسی آرٹی دیاں سی بی ایس نے ریکمینڈڈ کیتا جاوے انہوں نے اپنی من مرجی دیاں کتابہ انہوں نے باند کیتا جاوے سارے سب سرکار دی شاید ہو رہے ہیں کیونے سرکار چاوے ایکوال ریٹ رکھے سارے سکولوں نے ایک سٹینڈر ریٹ ہوئے انہوں نے سکول دیاں پرینٹ کر کے کتابہ بیجرے ہیں سلیب سیم ہیں پر ایمار پی جیڑے سارے سارے پولیشنوں نے ایک لیمنٹ کر دے ہیں وہ ایمار پی سیم جائے دی ہیں سلیب سیم ہیں تو پولیشنوں نے ایک سیم جائے دے ہیں پر انہوں نے پرائیز دہ سیم ہونا چاہی دے ہیں خال تو فیس حسن لندے ہے جیادہ فیس حسن لندے ہر کو یہ فوڈ نہیں کر سکتا ہی سب کش کتابیں بھی مینگیاں ہوں دیاں تے کپڑے بھی اتھوں بھی مینگیاں دے کپڑے بھی لندے ہو پر آنیم ایسی لندے ہو بھی اینوال فیس لندے جی وہ ملہب کندیاں کسی بنایا تو ہی بیلڈنگا ہو دی فیسا وہ بھی ہر سال دی سال دی سال دی میشن فیس لندے ہو باند کرنا چاہیے بہت دکت آن دی ہیں جی دیکھو ہدا سارے نہیں دے سکتے ہیں بہت زیادہ گریب بندے بھی ہندے جڑے مطلب پڑا ہی مسئل ساکتے ہیں انہوں نے خواہش ہندے کی ساتھے بچے بدیا سکول لانچے پڑھنے ہیں لیکن فیساں کر کے وہ ہاتھ جاندے ہیں جے یہ باندھ ہو جائے تو میرے صاحب نہ ہر کوئی بچے پڑھ ساکتا ہے بدیا سکول لاندے بچے ہیں خواہش تھا ہر کسی دی ہندے بدیا سکول چا پڑھنے ہیں ہنجی جو دوسی ترنا لگانا سی گیا کالی سانو ایک فون آیا سی میرے فادر صاحب دے فون تے انہوں نے کیا انہوں نے نام ہے گا پرشوتم کلیر تیو اتھو تھی جڑے ساڑے ایمیل ساہب برگر سنگ جی نے انہوں نے سیکیٹری ساہب سیکیٹری نے تے جڑے پرائیویٹ سکول سے دے ایجوکیشن دی ایسسوشیے شنے انہوں نے پریس میڈیا دے انچارج نے انہوں نے کیا بھی جے ترنا لگانے ہوتا میری کال صوبہ تو ہی جنگ سٹارٹ ہو جاؤ گی انہوں نے پرگر سنگ جی دے کارتوں لے کے تے او کہہ رہے سے گے بھی پرائیویٹ سکول بھی ہے انہوں نے جنگ سٹارٹ کر دے نہیں ہے کوئی تے میرے فادر صاحب نے کہا بھی اسی کوئی نالے ساڑی پہلی گالتا جنگ نہیں ہے ہی جنگ دے خاتر نہیں لڑ دے پہ جنگ دے بے تے ہی شانت میں ہی طریقے نہ لڑ رہے ہیں ہر ماں پہ ہر بھی دیارتی دا انہوں نے جیڑا حق ہے انہوں نے لیند دے واستے انہوں نے حاصل کرن دے واستے ہی اپنی گال ویدھان سبا دے بچے رکھنا چاہ رہے ہیں فیسے بہت زیادہ دے رہے ہیں فیسے کام ہونی چاہیے جو ریڈ میشن لے رہی اس کو بند کرنا چاہیے سکول میں کتابیں کے بکس کے بھی بہت زیادہ ریٹے ہیں ویسے تو اور جو یہ ریڈ میشن لے رہے ہیں اتنی فیسے بڑا بڑا کے لے رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہے اس کو کام کرنا چاہیے بچے نے بہت زیادہ لگ دیا نہیں بچے چاندیں اسرکارنو بچے لگے تاکہ بڑی سکول میں جب بڑی اپڑا ہوسکے ہاں جی پرائیوٹ سکول میں جب بہت زیادہ فیسے آئے دن کوئی نہ کچھ نہ کٹے نہ کٹے خرچہ آیا ہی رہندا ہے جس کانو بچے نو میں بڑی سکول دیو چاہ نئی پڑا آیا جا سکرا کتابیں بہت مینگیاں ہون دیا نہیں خرید پڑیا بڑی مشکل ہو جاندیا کتابہ تقریباً دا سکی آر دی بیجن دیا تیس ہے گی منتری ٹین تھو دی دا سکی آر پیا اس نو لے کے میری آہی مانگیا بی جیڑی پرائیویٹ سکولز دی ایک کیپرل نو جیڑیاں ایڈمیشن سٹارٹ ہونی ہے تی ہوو بھی رہیانے چالو بھی رہیانے اس وقت تی جیڑے اپنے سرکاری افسر جیڑی سرکار ہے سرکاری افسرز نو لے خک نو بودھی جیویاں نو آرڈر دوے تاکی اوہ پرائیویٹ سکولز دی جا کے چیک کرن بھی ماپیا دی کنی کلوٹ کسوٹ کتی جا رہی ہے تی چھاپا مارن تی جیڑیاں بکس نے انسی آر ٹی دیا ہی لگن جو کی سستیاں جیڑیاں سی بی ایسی نے جیڑیاں ریکمینڈڈ کی تیا انسی آر ٹی دیا بکس اونہ دی کیمر تا صرف نو سو تو لے کے ہزار روپے تاکھن دیا ہزار تو واد کت مہنگیاں نہی آن دیا تی جیڑیاں پرائیویٹ سکولز دیا بکس نے اوہ بارہ ہزار پانچہ جار چھے ہزار دیا اس تو کا ٹو مل دیا نہیں ہاں تی جیڑیاں کتابا نے اونہ نو سستیاں کیتا جاوے تی جیڑیاں فیس ہے ری ایڈمیشن باند کیتی جاوے کیونکہ اے سارا ریگولیٹری کمیشن اور ایسوسییشن نے کت دیا ہویا ہے